شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے نون قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو اور تمہارے لیے بے انتہا عجر ہے اور تمہارے اخلاق بڑے آلی ہیں سو انقریب تم بھی دیکھ لوگے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں تو تم جھٹلانے والوں کا کہاں نہ ماننا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا زلیل اوقات ہے تان آمیز اشارتیں کرنے والا چغلیاں لیے پھرنے والا مال میں بخل کرنے والا حد سے بڑا ہوا بدکار سخت خو اور اس کے علاوہ بدزات ہے اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانی ہیں ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر صویرے ہی جا پہنچو تو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے اور کوشش کے ساتھ صویرے ہی جا پہنچے گویا کھیتی پر قادر ہیں جب باغ کو دیکھا تو ویران کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں نہیں بلکہ ہم برگشتہ بخت بے نصیب ہیں ایک جو ان میں فرزانہ تھا بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تصویح کیوں نہیں کرتے تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہمی قصور وار تھے پھر لگے ایک دوسرے کو رو در رو ملامت کرنے کہنے لگے ہائے شامت ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ انعیت کرے ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع لاتے ہیں دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے کاش یہ لوگ جانتے ہوتے پرحیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں کیا ہم فرمابرداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسی تجویزیں کرتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جس شئے کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہوگی ان سے پوچھو کہ ان میں سے اس کا کون ذمہ لیتا ہے کیا اس قول میں ان کے اور بھی شریک ہیں اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لا سامنے کریں جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر زلت چھا رہی ہوگی حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح و سالم تھے تو مجھ کو اس کلام کے جھپلانے والوں سے سمجھ لینے دو ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی اور میں ان کو محلت دیے جاتا ہوں میری تدبیر قوی ہے کیا تم ان سے کچھ عجر مانگتے ہو کہ ان پر تعوان کا بوجھ پڑ رہا ہے یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھے جاتی ہیں تو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے خدا کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیک اکاروں میں کر لیا اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے فسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے اور لوگو یہ قرآن اہل عالم کے لیے نصیحت ہے